راہراس لیے چلیں گے کراچی میں چیمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پہ پرونشل فیننس کمیشن کے ایووڈ ہوگا یا پہلے صوبائی حکومت پہلے سارے خراجات کر لے بعد میں سوارہ روپے بچائے اور اس کے بعد کہیں کہ آؤ اس پہ پی ایس پی ایووڈ لے لو پوائنٹ لے میرا بھئی یہ تو بارہ سوارہ روپے پہ پرونشل فیننس کمیشن ہونا چاہیے نہ کہ کل کو یہ کہیں کہ آگے پرونشل فیننس کمیشن دیتے ہیں گیارہ سوارہ روپے ہم نے پولیس میں اگرہ روپے یہ وہ کر کے خراج کر دیئے اب یہ سوارہ روپے بن گئے بچ گئے اس میں آگر پرونشل فیننس کمیشن کا ایووڈ لے لو یہ ڈراما نہیں چاہیے ہم نے اس کو تیہ کرنا ہے ہم نے تجویز دیئے اس میں کہ اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے جج سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا کوئی جج مقرر ہو جو کہ یہ پرونشل فیننس کمیشن کے اوپر یہ کمیشن بن کے یہ ڈیٹرمنٹ کرے کہ یہ جو ہزار آرہ روپے ففاق سے آ رہے ہیں دو سو آرہ روپے سپاہ سن جمع کرے بارہ سو آرہ روپے کی ڈسٹیبیشن کیسے ہونی ہے اس کی فارمیشن بنی میں جس طرح سے این ایس کی ایوارڈ میں کی کمیشن میں تمام صوبے کے چیف منسٹرز کے ممبران ہیں اس طرح پرونشل فیننس کمیشن کے کمیشن میں کمام ڈسٹرک کے ایلیکٹڈ میر اس کی اندر کمیشن کے ممبر ہوں گے فارمولا جو آپ نے این ایفٹی اوارڈ میں اکھا ہے وہ آپ فارمولا جو پی ایفٹی اوارڈ میں رکھیں اور لیکن یہ بہت اہم بات یہ ہے یہ کوئی بات اس میں نہیں کر رہا کہ بارہ سو آرہ روپے میں سے کیا حرچ ہونے کے بعد ہمیں ملیں گے پی ایفٹی اوارڈ لیا جائے گا یا پھر جو پیسے ملنے اس میں پی ایفٹی اوارڈ ملا جائے گا اب اس میں بات آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس دپارٹمنٹ کون کون سے ہیں آپ یہ پیسے لے کر خرش کہاں کریں گے تو اگر سوائی اکوپت سے دپارٹمنٹ چھین لیا تھا رہے تو کہیں گے آپ کے پاس تو صرف ٹائلٹ ساس کرنے کا دپارٹمنٹ رہ گیا ہے آپ اس کے پیسے لے لیں گے پی ایفٹی اوارڈ میں اپنی ڈیٹیل میں اس پیپس پارٹی کو ابھی تکرہ نہیں ہے تو ہم نعرے تو لگا رہے ہیں باتیں تو کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ایک پیپر پہ سائن کر کے حل ہونے والا نہیں ہے قانون سازی کر کے یہ ایکٹ بنائے گیا ہے قانون سازی کر کے اسیمبلی کھلوا کر قانون سازی کر کے اس تمام ایکٹ کو واپس لیا جائے جب جا کر یہ کام پورا ہوگا سادے پیپر پہ چار لائنیں لکھ کر وہ تو تیز تاریخوں سکتر فیصد بات مان گئے تھے بیلر ہمارے ہمارے پانچ چھوٹے مظاہروں سے تو نہیں یہ میری زیادہ نہیں ہے چیمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وقت ہوگیا ایک بریک کا لیکن اس سے پہلے